دکھاتے ہیں سید پور پاکستان کا ایک گاؤں ہے جو اسلام آباد کپٹل ٹیریٹری میں دامنے کوہ کے قریب مارگلہ کی پہاڑیوں میں واقع ہے یہ مغل دور کا ایک گاؤں ہے جس میں مذہبی اور ثقافتی ورثے کا وسیع میدان ہے اور یہ مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ گیر ملکیوں کے لیے بھی بہترین سیاحتی مقام ہے اسی حوالے سے سٹی پیکج آئیے چلیے دیکھتے ہیں سید پور پاکستان کے وفاقی دارل حکومت اسلام آباد کی مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع قریباً پانچ سو سال پرانا گاؤں ہے جو اپنے بھرپور ورثے، ثقافت، تاریخ اور لوگ داستانوں کے حوالے سے دنیا بھر میں جانا چاہتا ہے قدرتی حسن سے مالا مال سید پور گاؤں اپنے پرسکون محال میں ایک منفرد کشش رکھتا ہے اس گاؤں میں گرمیوں اور سردیوں دونوں موسموں میں اپنی ہی دلکشی پائیں جاتی ہے یہاں دن کی روشنی اور پرسکون شام کے وقت سیر کرنا ایک انتہائی دلفریب اور دلچسپ تجربہ ہے سید پور گاؤں میں بیق وقت ہندو، مسلمانوں اور سکھوں کی مشترقہ ثقافت اور تاریخ موجود ہے اسلام آباد کے گوہ دامن میں واقع سید پور کے گاؤں میں ایک تاریخ سمائی ہوئی ہے یہاں موجود صدیوں پرانا مندر، گردوارہ اور مسجد اس شہر کی مذہبی ہمہنگی کے ساتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں گر لوگوں میں کس قدر باہمی یگانگت اور حسن سلوک تھا مارگلہ کی پہاڑیوں اور دلکش مناظر میں گھرے سید پور گاؤں میں جہاں قدرت کی رانائی اور خوبصورتی کا نظارہ ہوتا ہے وہیں اس علاقے کے آثار قدیمہ سیاہوں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں بلا شبہ سید پور گاؤں کی قدیم طرز تعمیر اور پتھروں سے بنے مندر، مسجد، گردوارے، دھرمشالہ اور دوسری امارتوں سے یہاں مختلف تہذیبوں کے واضح نقوش ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سید پور کو آرٹ اینڈ ہیٹیج قرار دیا گیا ہے سید پور کو ایک قصیل ثقافتی اور تاریخی سیاحتی مقام میں تبدیل کرنے کا کام سی ڈی اے نے دو ہزار چھے میں آثارٹی کے جیمن کامران لاشاری کی نگرانی میں شروع کیا تھا جسے دو ہزار آٹھ میں کامیابی کے ساتھ ایک خوبصورت پرانے گاؤں میں تبدیل کر دیا گیا جبکہ قدیم امارتوں کو تعمیر و مرمت اور تذین و آرائش کے بعد اصل حالت میں برقرار رکھا گیا ہے دھرمشالہ کی جگہ کو گیلری بنا دیا گیا ہے جہاں اسلام آباد کو آباد کرنے کی منصوبہ بندی سے لے کر شکر پڑیاں میں لگے پہلے پودے کی تصویر تک رکھی گئی ہے اس گاؤں کے داخلی راستے پر ایک بڑا سا دروازہ یہاں آنے والوں کا استقبال کرتا ہے سیدپور گاؤں میں اس بڑے دروازے سے داخل ہوں تو برابر میں ہی آٹ این کرافٹ کی چند دکانیں نظر آتی ہیں ان سے ذرا آگے بڑھیں تو تین گمبدوں والی ایک قدیم مسجد ہے جس کے پرانے گمبد آج بھی قائم ہے لیکن جگہ کم بڑھ جانے کی وجہ سے اس قدیمی مسجد کے ساتھ ایک نیا ہال تعمیر کیا گیا ہے یہی ایک دو منزلہ امارت نظر آتی ہے جسے مان سنگھ کا دھرمشالہ کہا جاتا ہے اس کے احاتے میں دھرمشالہ کے علاوہ ایک مندر بھی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مندر صدیوں پہلے تعمیر ہوا تھا اس کو جھانسی کا مندر بھی کہا جاتا ہے اس کے بالکل سامنے ایک سنہری مہرابوں والا سکھوں کا گردوارہ ہے جس کی تعمیر گزشتہ صدی کے عوائل میں ہوئی تھی اس کے ساتھ ایک بڑا کمرہ ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کبھی سکھ مدرسہ ہوا کرتا تھا اسلام آباد کا سید پور گاؤں اس وقت ایک موجل ویلچ کے طور پر پوری دنیا میں شہرت حاصل کر چکا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سیاہ اور ریسرچز یہاں کا رخ کرتے ہیں لیکن مجھے امیرہ مجھے امیرہ میری بچپر کی یادیں جڑی ہوئی ہیں کیونکہ سیدپور ویلچ اس وقت اتنی زیادہ امیرہ میں کیا جو بھی وہاں پہ اتنے کیفز اور چیزیں نہیں تھی اب تو وہاں پہ فول ریسٹرانٹس ہیں باتیکس اور آپ کو لوکل میں وہ خواہری دکھا رہے تھے ہم سیر کرنے جاتے تھے ہی بہت چیزیں ہیں بہت سے یادیں ہوتی ہیں اور مجھے سے لگتا ہے کہ جب آپ کہیں پر بھی جاؤ جائے یہ سیدپور ہے یا پھر کوئی بھی پاکستان کا علاقہ ہے وہاں کی اپنی ایک کلچر ہوتا ہے اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے وہاں پہ کہلوں کے درسنگ سٹائل ہوتا ہے اور ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی location اس کی location سب سے بیسٹ ہے بالکل مرگلا ہیل جو E7 والی سائد ہے اور پیچھے پہاڑ ہے اور پیچھے 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 پیچھے